نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے میرے اس چینل ڈالر ون فوٹوگرافی میں میں مہینگ سکسینہ آج آپ سبی کے لئے لکھر کے آیا ہوں میرے ہی دوارہ لکھی گئی ایک کہانی جس کا کے نام ہے بیٹی ہوئی ہے جسے میں نے تیز جون دوہزار اکیس کو لکھا تھا اس کہانی کے مکھے کردار ہیں شیو اور آستھا نام کے دو پتی پتنی اور یہ کہانی اتینت مارمک ہے اور سماج کی کڑوی سچائی کو بیان کرتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کہانی کے ساتھ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہی تھی کہ شیو اپنی دھرم پتنی آستھا سے بینا بھاوشہ سوچے پرنے ملن کر بیٹھا جس سے آستھا کا گربادان ہو گیا آستھا یوں تو گھریلو، سنسکاری اور گھرے کاریوں میں دکش تھی کنٹو شانت اور انترمکھی وقتیتوں کی مہلہ تھی چاندنی سا سوندریا، میناکشی، سرک گلابی، ادھر آستھا کے مکمنڈل کی آبھا دیکھتے ہی بنتی تھی شاید اسی لیے شیو اپنی کام واسنا پر نیانترڑنا رکھ سکا ہوگا شیو ایک ویدیشی کمپنی کی بھارتی شاکھا میں پربندک کے پد پر کاررت تھا شیو کی ماسکی بھی بھی کوئی ساٹھ ستر ہزار بھارتی روپیا تھی لیکن اس کا پریوار اتینت روڑی وادی اور کنجوس پربتی کا تھا بھارت کے ایک مہانگر میں رہتے ہوئے بھی سوچ ان کی کسی پچھڑے دیش کی کسی پچھڑی جنجاتی کے اوکسط صدستے کی بھاتی تھی شیو اپنی پرورش کے مدنظر گھر میں کنجوس اور دوستوں کے سامنے دکھاوٹی پرورتی کا ہو چلا تھا دوست اگر کسی دعوت کو بولتے تو دعوت کسی اچھے ریشٹورینٹ میں انہیں مل جاتی کنٹو گھر میں آستھا کو اپنی آوشکتہ کے سمان کے لیے بھی کئی کئی دنوں کا انتظار کرنا پڑ جاتا آستھا کو جیب خرج کے نام پر جو ملتا تھا اس سے تین گناہ تو اس مہانگر کی اکیلی کام والی بائی دن میں دو بار آنے پر لے جاتی تھی لیکن آستھا نے کبھی اس کی شکایت کسی سے بھی نہ کی آستھا ایک اچھے اور سمرد پروار سے تھی جہاں اس کے ماتا پتا نے اسے کبھی کسی طرح کی آرثک تنگی نہیں دیکھنے دی تھی لیکن پتی کے سکنجوسی اور لاپرواہی پون روئیے کے چلتے آستھا سویم سے زیادہ اپنی بھاوی سنتان کے لیے چندت تھی سوچتی تھی کہ یدی یہ سنسکرتی کے ڈھکوسلے کا پردہ نہ ہوتا تو شاید اس دن اس نے شیف کو روک دیا ہوتا اسی دن کا سوچ کر لیکن جو ہو چکا اسے نیتی کا کھیل مان کر سویکارتے ہوئے اس نے جیون چکر کو پرمپتہ ایشور کے بھروسے چھوڑ دیا تھا شیف کی کمپنی ویدیشی کمپنی کی شاکھا تھی اتہ اس کے کارے سمیے کی کوئی نشچتہ نہیں تھی یدیپیو سے سپتہاں میں دو دن کا افکاش عوض سے ملتا تھا لیکن پرمادی شیف اپنے آلس سے کی پراکاشتھا میں دونوں دن اپنی ندرہ کے آویش میں برباد کر دیتا تھا شیف کے گیر ذمہ دارانہ روئیہ کیسے اس کا اپنی بھاوی سنتان کے پرتی اسنے کا ابھاو جان پڑتا تھا آستھا کو اپنے گرب کی جان چھتو ڈاکٹر کے دیئے سمیے سے کئی کئی دن کا انتظار کرنا پڑتا تھا لیکن شیف ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ تیار رکھتا تھا یہی استثی دیکھ دیکھ کر آستھا کہیں نہ کہیں تناو میں جاتی جا رہی تھی عام طور پر سسر ایک پتا کی بھومکہ میں اکثر نظر آتے ہیں لیکن آستھا کا یہاں بھی درباگیا تھا اس کے سسر پرمود بابو ہر رشتے کی مریادہ کے پرے تیور سور میں آپ شبد تک بول دیتے تھے پرمود بابو اپنے سمیے کے ایک سیلز ایکزیکیوٹیو تھے اور شاید یہ ابھدرتہ ان کی عمر کے وپریت پرہاو اور وپڑن کے انبھاو کا پارش پرہاو رہا ہوگا آستھا پرتیک رشتے کی عزت کرتی تھی سمبھفتہا اسی لیے وہے سب کے سب سے ایک دائرے میں بات کرتی تھی چکتسک کی کئی سلا اور چتابنی کے بابزود بھی آستھا ایک سامان ندرہ سے کم نیند لے رہی تھی لیکن شیف کو اب جیسے کوئی فرق نہ پڑتا تھا شیف مدر آتری کے بعد دو دو ڈھائی ڈھائی بجے گھر آتا تھا لیکن گربا وستہ میں آستھا اس کے بھوجن کے لیے صرف اس لیے جاکتی رہتی کیونکہ شیف آلس سے کے چلتے سویم سے بھوجن تک نہیں کرتا تھا اس کی ساس رما دیوی اور سسور پرمود بابو روڑے وادتہ کے چلتے آٹھ بجے تک سو جایا کرتے تھے اور پھر آستھا کا شین ککش پرثم تل پر جبکہ بھوجن ککش ساس سسور کے شین ککش کے نکٹ بھو تل پر ہوا کرتا تھا اور پھر ڈاکٹر کی بھی ہدایت تھی اُترنا چڑھنا کم کرنا تو بھاوی سنتان ہیتو اس کا سمرپن اس اسطر پر تھا کہ کب وہ منوروگی ہونے لگی تھی اسے اس کا آبھاس نہ تھا راتری تین بجے پتی کو بھوجن دینے کے اوپرانت سونے والی آستھا کو رما دیوی پراتا چھ بجے ہی اٹھا دیا کرتی تھی جس سے چار پانچ دنوں میں ہی اس کے مکمنڈل کی آبھا سوندر رہ وحین ہو چلی تھی اس کے میناکشی نینوں پر عجیب سی سوجن اور آنکھوں کے نیچے گہرے کالے نشان بننے لگے تھے اب دن کے کاموں میں بھی اس سے چوک ہونے لگی تھی جس کے لیے آستھا کو اپنی ساس رما دیوی کی اُلاہنائے جھلنی پڑ رہی تھی حد تو تب ہو گئی جب آویش میں ایک دن رما دیوی آستھا سے یہ بول بیٹھی کہ اتنی جلدی کیا تھی گرب دھارن کرنے کی کتنی تنگی ہے پیسو کی بیٹا شیف کی بھی آئے دو وقت کی روٹی کے لیے بھی پرریاپت نہیں ہے ایسی ستتی میں بینا نیوجن کے کیا اوشکتہ تھی یہ سب کرنے کی حالانکہ رما دیوی کے یہ شبد اس کی کنجوس پرورتی کے پرچائک تھے پرنیام تھے پھر بھی آستھا کے من میں کچھ سوال بار بار آ رہے تھے کہ کیا یہ گرب اکیلے میرے چاہنے سے ٹھہرا ہے کیا یہ گرب کیول میری سنتان ہوگی کیا شیف اور اس کے پریوار کا اس بھاویشت سنتان سے کوئی سمبند نہ ہوگا لیکن یہ سوال اس کو اندر تک توڑ رہے تھے شاید شیف کے ویہوار اور رما دیوی کے شبدوں نے آستھا کا پون مانس سے کتھ پیڑن کر دیا تھا لیکن کہیں اس کے من میں ایک امید تھی کہ ایک بہو کے ناتے نہ سہی ایک پتنی کے ناتے نہ سہی اپیتو کسی انسانیت کے چلتے اس بھاوی سنتان کے لیے ہی سہی اس کے سسرالیوں کو سدبدی آئے گی اور اسی امید کے چلتے وہ اپنے ویہل من کو سنبھالتے ہوئے پناہ اپنے گھر گرستی کے کاموں میں لگ جایا کرتی تھی آستھا کی ایک ننگ بھی تھی سروچی جو ویوہیتہ تھی لیکن پتی سے اچھے رشتے نہ ہونے کے چلتے نوکری کرنے لگی تھی سروچی کا کاریلہ اس کے مائکے کے پاس ہی تھا جس کے چلتے کاریلہ سمیہ کے اترکت سمیہ وہ اپنے مائکے ہی رہتی تھی اور اکثر آستھا اور اس کے پتی کے بیچ جھگڑوں کا کارن بن جایا کرتی تھی ڈاکٹر کے تمام بار آرام کرنے کی ہدایت پر بھی آستھا کو آرام نصیب نہیں ہوتا تھا شاید اسی سب تناو نے آستھا کے شریر کو نیامت اورجا کی تلنا میں دو گنا اورجا ادھک پردان کرنی شروع کردی ہوگی ایک ماں رما دیوی سے بولی ماں دیکھ نہ بھابی کے تو بیٹا ہوگا بیٹا رما دیوی بولی ہاں سورجی تمہاری بات سچ ہو جائے ورنہ اتنے میں رما دیوی کی نگا چائے کی ٹرے تھا میں کھڑی آستھا پر گئی آستھا ان کی ساری باتیں سن چکی تھی اور اس تبد تھی کہ آج کے یوگ میں بھی پریم چند یوگین سوچ والے ماں بیٹی اس تکتوں میں ہیں لیکن وہ انتر مکھی مہلا چائے رکھ کر واپس پاگرے کی اور چل دی گرب کا سمیں جیو جیو پون ہوتا جا رہا تھا آستھا مرجھائی فول سی اسامانیوں کی دیوار اس نوزات کے ساتھ بھی رہا تو اسے آستھا کی طرح زندگی کے وہ کشت بھی جھلنے ہوگے جس کے لیے شاید اس کی عمر گوارہ نہ کرتی ہو اور پھر کہیں لڑکی ہو گئی تو اس پشو پیش میں اس اسہنی درد کی ایک تڑپ اٹھتی ہے اور وہ بیہوش ہو جاتی ہے آنکھیں کھلنے پر وہ سویم کو پرسف ککش میں پاتی ہے درد ابھی بھی اسہنی ہے لیکن وہ ڈاکٹر سے بس یہی پوچھ رہی تھی کہ اس کے پتی شف کہاں ہے ڈاکٹر بار بار نرس کو باہر بھیستی اس امید میں کہ کوئی تیمار تیماردار ہو تو اس کو بولے کنتو بیدر دنیتی اس ابھاغن کے ساتھ کچھ الگ ہی کھیل کھیل رہی تھی جب آستہ بیہوش ہوئی اس کی نند سرچی اسے ایک اسپتال میں بھرتی کروا کر اسپتال کی سمست آپ چارکتہ پور کر وہاں سے چلی گئی تھی شف کو بھی اطلاع کی یا نہیں یہ تو وہ سویم ہی جانے لیکن تیماردار کے بھی نہ ہونے کے چلتے وہ مہلا ڈاکٹر سچائی بتا کر آستہ کو پرشنوں کی دنیا میں نہیں بھیجنا چاہتی تھی اس لئے ڈاکٹر نے آستہ کو کہا کہ جلد ہی اس کا پتی اس کے پاس ہوگا ساتھ ہی نرس کو اشارے سے آپ چارکتہ میں سن لگن پہچان پتر پر انکیت پتی کے نمبر پر بلاوے کو کہا اس ہی کے ساتھ آستہ کا آپریشن شروع ہوا ہوسپیٹل کے پریاس پر پر پرمود بابو رما دیوی اور شیو تینوں شرم ککش کے آپریشن مبارک ہو آستہ لکشمی ہوئی ہے بیٹی ہوئی ہے پرسپ کی پیڑا میں ادھ مری آستہ اس خبر سے پون روپ سے نشت اوستہ میں آجاتی ہے جیسے کوئی سام سونگیا ہو یا کٹو تو خون نہیں نرس بیٹی کو ہاتھ میں لیے آپریشن ٹیٹر کے باہر کھڑے پرمود بابو اور اسپتال سے گھر کے لیے پرسطان کرتے ہیں شیو ابھی بھی وہی ہیں لیکن اس کے چہرے سے اسپشت ہی جان پڑتا ہے کہ وہ بیٹی ہونے سے خوش نہیں ہے اتنے میں نرس کہتی ہے بھائی بیٹیا تو پتا کی لائیگلی ہوتی ہیں کس بات کا سنگ کچھ ہے گود میں نہیں لگے اپنی بچی کو لیکن پرورش کا اثر شیو وہاں سے چلا جاتا ہے نرس بیٹی کو لے کر اندر آتی ہے کہ بیٹی اب شان تھے وہ رو نہیں رہی ڈاکٹر حیران ہے ڈاکٹر کے چہرے سے سپشت بھاپا جا سکتا ہے کہ کسی انہونی کی آشنکہ انہیں ہو گئی ہے ڈاکٹر اس بچی کا چیک اپ کر ہی رہی ہوتی ہے کہ وہ نوز اپنا دم توڑ دیتی ہے شاید جس ایشور کے بھروسے آستھ اپنی سنتان کو چھوڑتی آئی تھی اسی ایشور نے اس کی اس نوز جات کو اپنے پاس گلا لیا شاید نیتی آستھ کے سسرالیوں کے کوکرموں کے پریڑام آستھ کی بیٹی کے بھاگے پر ہاوی نہیں ہونے دینا چاہتی ہوگی انتطہ آستھ کی وہ لکشمی بیکنٹ دام کو جا چکی تھی آستھ بھی اس خبر کو سن کر اس آمان نے ہو کر انتطہ مر جاتی ہے اور آستھ اور اس کی بچی کے ساتھ وہ انسانیت بھی مر جاتی ہے جس کی امید آستھ گرباد آن کے پہلے دن سے نووے مہینے تک سنجوئے بیٹھی تھی تو دوستو بتائیے آپ کو کیسی لگی یہ کہانی کمینٹ کر کے بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد